یہ جو حقہ شریف پیتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اور ساتھ بھیجے تو حیران گئے مولانا محمد السین شیخ پوری رحمہ اللہ وہ بتایا کرتے تھے کہ بقیدہ شیر بنائے ہوئے ہیں حقہ پینہ کارِ سواب نہ رزق کی تنگی نہ قبرِ عزا تو مولانا صاحب کی بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی تھی کہتے ہیں نہیں بھائی اس کے شیر کرنا وزن کو ٹھیک نہیں لگتا اس کا اصل وزن یہ ہے حقہ پینہ کارِ عزا نہ چھتروں کی تنگی نہ حصولِ سواب اپنا اپنا وزن شیخ لیکن دیانت دارش سے بتائیے اگر یہ پاک چیز ہے سگرٹ نوشی تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھانے کے لئے حکم دیا ہے کہ بسم اللہ بڑو کیا جی اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہو دودھ ہو تو کہو اللہم بارک لنا فیہی وابدلنا خیر منو یا اللہ اس میں برکت ڈال دے اور اس سے اچھی نعمت دے اچھا کوئی بتائے کہ سگرٹ پینے کے بعد کیا کہنا چاہیے بولیں اس کو پینے سے پہلے کیا بڑھتے ہیں انسان کو سوچنا چاہیے اِنَّ الْمُبَزِّرِينَ كَانُ اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ شیطان کا بھائی ہے جو فضول خرچ ہے وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمِ لَتْتَحْلُكَةِ وَأَحْسِنُ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو ہلاکت میں انسان ڈال رہا ہے یہ انسان کو جتنی بیماریاں لگ رہی ہیں آج یعنی واحد یہ زہر ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ صحت کے لیے مذر ہے کہتا نہیں ہم کھائیں گے لو حدیث کہتی ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کلی مسکر و مغتر ہر نشاور چیز سے بھی منع کیا اور ہونٹ کالے پیلے کر دینے واری چیز سے بھی منع کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کو اسی طرح دکھ تکلیف ہوتا ہے جس طرح آدم کی اولاد کو دکھ ہوتا ہے جب انسان نے موں کی صفائی نہیں کی ہوتی پیاز حلال ہے لحسن حلال ہے فرمایا من اکل سو من او بصلا فلا یقربن مصلانا اور دوسری روایت میں آتے ہیں فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا جس نے کچھا پیاز کھایا ہے لحسن استعمال کیا ہے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے فلیقعد فی بیٹی وہ گھر بیٹھا رہے بلکہ روایت ہی بتاتی ہے جس کا ایسا مسئلہ ہوتا فَأُمِرَ بِهِ فَأُخْرَجْ اگر بیاز کھا کے کچھ آئے اس کو تو مسجد سے نکالا جائے کوئی جرت کرے گا سگرن ڈوش کو نکالے یہ حکم ہے لیکن مجھے ایک بات پر اسے تھوڑی سی سمجھ آتی ہے ہو سکتا ہے آپ کو بھی آ جائیں سچ سچ بتائیے گا اگر آپ دیانت داری سے رائے دیں مجھے امید ہے کہ آپ دیانت داری سے رائے دیں کبھی کسی شخص نے نان چاکلیٹ اینی ٹھنگ جوتی میں رکھی بولیں نہیں سمجھائے بولیں یہ واحد حلال چیز ہے کہ جس کو مسجد میں جب داخل ہوتا ہے کہاں چھپا کے آتا ہے میں بیسے کہنا نہیں چاہتا چونکہ کہنے والے نے ایک بات کہا دیتا ہے میں نقل کر دیتا ہوں دنیا میں کوئی ایسا دانش و بینش والا دیکھا ہے کہ جو کھانا کھائے حلال چیز کوئی پاک چیز کھائے اور وہ واشروم میں بیٹھا بتائیں گے بات سمجھ دیں کہ کوشش کر یہ واحد چیز ہے جس میں زیادہ لذت دی جاتی ہے تو کہاں بیٹھ کے دیکھیں اقل مند کے لئے اشارہ کافی ہے تو اللہ سے دعا کیجئے جو بھائی اس مسیبت میں امتلاع ہیں مولا کریم ان کو صحیح دیکھیں اس مسیبت سے جان چھوڑا جائیں یہ سرہ سر اپنے جسم سے بھی زیادتی ہے اور ایمان سے بھی زیادتی ہے